سٹارٹ with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful Dear students, Assalamualaikum آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 4.6 کا قویسٹ نمبر 8 اور 9 دسکس کریں گے قویسٹ نمبر 8 آپ کے پاس If alpha, beta are the roots of 5x2 minus x minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے, alpha, beta کی equation کی root ہے 5x2 minus x minus 2 is equal to 0 ٹھیک ہے From the equation whose roots are 3 divided by alpha and 3 divided by beta آپ نے وہ equation فائنڈ کرنی ہے جس کے roots ہیں 3 over alpha اور 3 over beta ٹھیک ہے Alpha, beta اس equation کے roots ہیں آپ نے equation فائنڈ کرنی ہے جس کے roots 3 divided by alpha اور 3 divided by beta ہیں ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اپنی equation لیں گے یہاں سے a, b, c فائنڈ کرنی گے a کیا ہوتا ہے a x2 کے ساتھ coefficient b ہوتا ہے x کے ساتھ coefficient جو کہ minus 1 ہے ٹھیک ہے کوئی بھی sign نظر نہیں آرہا تو 1 ہے c کیا ہوگا minus 2 ٹھیک ہے اب آپ product find کریں گے بھی sign نظر نہیں ہے تو alpha plus beta آپ کو پتہ ہے minus b over a کی اقوال ہوتا ہے ٹھیک ہے is equal to minus a b کی value minus 1 divided by a اس کے اقوال ہے 5 ٹھیک ہے minus minus plus تو یہ کیا ہو جائے گا alpha plus beta کیا جائے گا 1 over 5 اب product find alpha, beta, c اور a کی اقوال ہوتا ہے c ہے آپ کے پاس 5 minus 2 اور a کے پاس 5 ٹھیک ہے تو یہ values آپ نے put کر دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب given roots کا sum اور product find کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھیں گے given roots are 3 divided by alpha and 3 divided by beta سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں sum مطلب ان دونوں روٹس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں سے 3 ہم common لے سکتے ہیں common لے لیا 3 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا رہا جائے گا 1 divided by alpha اور یہاں سے 3 لے لیں گے تو 1 divided by beta اب آپ نے ان دونوں کا LCM لینے alpha, beta آجائے گا اور یہاں پہ آجائے گا alpha plus beta ٹھیک ہے اب alpha plus beta کی بھی value ہے آپ کے پاس alpha, beta ویلیوز 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 اور 3 یہ ساتھ موجود ہے 3 1 سے multiply ہوگا 3 ٹھیک ہے 3 divided by 5 یہ آگیا اور minus 2 divided by 5 multiply کر کے اس کو ہم نے ملیوز ویلیوز اور موجود ہو جائیں گے ثم 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 ضعب ملیپلائر laf enabling ثم ساکھ ثم ثم عقu ملیپلائر کہ as کر دیں گے وائنس 2 ڈیوائیڈ بائی 5 ٹھیک ہے تو یہاں پہ 9 ملٹیپلائی یہ جا کے ویلیز اُلٹ جائیں گی 5 بائی 2 بن جائے گا 5 نائنز 45 مائنس بھی ساتھ آئے گا ڈیوائیڈ بائی 2 ٹھیک ہو گیا اب آپ کو پتہ ایکویشن کیا ہوتی ہے y سکیر مائنس s y پلس p is equal to 0 s کیا ہوتا ہے sum of product ٹھیک ہے sum اور p ہوتا ہے آپ کے پاس product ٹھیک ہے sum of roots sum of products نہیں sorry sum of roots اور یہ product of roots ٹھیک ہے تو یہ y سکیر مائنس sum of roots کیا آیا تھا minus 3 divided by 2 ٹھیک ہے y آجائے گا plus product of roots کیا آیا minus 45 divided by 2 اب denominator مطلب نیچے والی value میں سے آپ نے 2 ختم کرنا ہے تو آپ ملٹیپلائی کروائیں گے 2 کے ساتھ ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس کو بھی open کر لیا y سکیر minus minus plus 3 divided by 2 y plus minus 45 divided by 2 اب ہم کیا کریں گے 2 سے multiply کریں گے multiply by 2 تو آپ کے پاس یہاں رہے جائے گا 2 y square plus 3 y minus 45 is equal to 0 question number 9 آپ کے پاس if alpha beta are the roots of alpha beta is equation کے roots ہیں اب آپ نے وہ equation find کرنی ہے جس کے roots یہ دو ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ یہ equation لے لیں ان کا sum اور product find کر لیں ٹھیک ہے یہ equation آگئی یہاں سے a آپ کے پاس 1 ہے b minus 3 اور c 5 ہو گیا ٹھیک ہے alpha plus beta آپ کا پتہ ہے minus b over here ہوتا ہے minus b کیا ہے minus 3 minus یہ آگیا formula کا اور b کیا لیو minus 3 divided by 1 minus minus plus 3 ٹھیک ہے 3 divided by 1 again 3 آئے گا جب multiply کروائیں گے مطلب product to c divided by a آجائے گا ٹھیک ہے تو c کی وایگا plus 5 اور a1 آجائے گا why do add by 1 5 sum of roots یہ آگیا product root یہ آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو یہ دو roots دیئے گئے تھے ٹھیک ہے ان دونوں کو ایڈ کریں اور ان کو multiply کروائیں پرسٹ و فال ہم ایڈ کر لیتے ہیں ان دونوں میں ایڈ کا sign میں نے لگا دیا ٹھیک ہے LCM میں one plus alpha one plus beta ہے ٹھیک ہے ایلسیم میں کیا ہے one plus alpha اور beta ٹھیک ہے alpha ہے تو یہاں سے بھی alpha term cancel کر دیں تو کیا رہے چاہیے one plus beta اس کو اوپر والی کے ساتھ multiply کروا دیں ٹھیک ہے اوپر والی میں لکھیں اور جو یہاں پر رہی تھی وہ یہاں آگئی اس کے بعد plus اب یہاں پر چیک کریں one plus beta یہاں سے beta نکالیں تو one plus alpha آجائے گا وہ یہ آگیا اور اوپر والی کے ساتھ multiply کروائے وہ یہ term آگی ٹھیک ہے اب ان کو multiply کریں one one کے ساتھ multiply okay one آجائے گا one beta کے ساتھ ہوگا تو beta alpha one کے ساتھ ہوگا تو minus alpha alpha beta کے ساتھ ہوگا تو minus plus minus alpha beta اسی طرح یہ بھی one by one multiply کروائیں one 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 alpha کے ساتھ ہوگا alpha minus plus minus beta one the beta beta alpha سے ہوگا تو alpha beta ٹھیک ہے minus plus minus اب دیکھیں اس میں cancel کیا کیا ہوتا ہے alpha alpha سے cancel یہ minus کا تھا یہ plus کا ٹھیک ہے یہ plus beta اور minus beta بھی cancels اور رہے جائے گا پاس one plus one two اور یہ alpha beta minus کا اور یہ بھی minus کا تو یہ کیا ہوگا minus 2 alpha beta divided by alpha بالکول اسی طرح ان کو بھی آپ multiply کروائے دے اس طرح میں ٹھیک ہے one one سے ہوگا تو one one beta سے ہوگا بیٹا اور alpha one سے ہوگا alpha alpha plus beta سے ہوگا تو alpha beta ٹھیک ہے اب alpha plus beta کو میں نے بریکٹ میں لکھ دیا کیوں کہ ہمارے پاس اسی ویلیو موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ two minus two alpha beta کی ویلیو پوٹ کر دیں 5 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آئی تھی اور alpha plus beta 3 آیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ 3 پوٹ کر دیں گے one plus three plus alpha beta کی 5 تو two minus two five to ten two minus ten divided by one plus three plus five nine تو یہ minus eight divided by nine آج ہے گا product of sum of roots فائنڈ ہوگا آپ کیا فائنڈ کریں گے آپ product of roots ٹھیک ہے ان دوروں roots کو multiply کروائیں گے تو اوپرال term اوپر سوال سے multiply ہوگی ٹھیک ہے تو one ones are one one beta کے ساتھ ہوگا تو minus beta alpha one سے ہوگا تو minus plus minus alpha اور alpha beta سے ہوگا اور minus minus plus alpha beta آجائے گا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح ان دونوں کو آپ نے آپس multiply کرانے تو یہ آجائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے alpha اور beta میں سے minus common لینے تو یہاں پہ alpha plus beta رہ جائے گا اور یہ alpha beta ہی آگیا ٹھیک ہے اب one یہاں پہ alpha plus beta ہم نے اس کو صحیح کر دیا مطلب alpha پہلے لکھ دیا beta بعد میں لکھ دیا اور plus alpha beta اب آپ values put کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے values put کر دیں alpha plus beta اور alpha beta کی تو یہ پروڈکٹ آپ کے پاس آگیا ون ڈیوائیڈ بائی 3 ایکویشن آپ کو پتا ہے y square minus s y plus p is equal to 0 تو y square as it is minus sum of products آپ sorry sum of roots آپ کے پاس minus a divided by 9 آیا تھا یہ y plus product of roots کی آیا ہے آپ کے پاس اب دیکھیں اس کو again cancel کروں تو یہ آتا ہے میں میں نے یہی value put کیا because ہمارے پاس LCM پھر 9 ہو جائے گا آپ یہ بھی put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں 3 divided by 9 یہ put کر دی میں value is equal to 0 اب multiply کس سے کرویں گے 9 سے ٹھیک ہے تو y square minus minus plus 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے 99 سے cancel ہو جائے گا بہت ایسی سے question تھے i hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اسے like کیجئے friends کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور subscribe کرنا مت ملئے گا thank you so much اللہ حافظ